کمیشنر راول پنڈی نے جو پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں اور معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی دوسری جانب توجہ مپلول کرائی جا رہی ہے جبکہ حقیقت حال بلکل اس کے برعکس ہے کمیشنر راول پنڈی نے کٹاگوریکلی لیاقت علی چٹھا صاحب نے دو اور دو چار کی طرح ساری بات بیان کر دی ساری حقیقت بیان کر دی اور انہوں نے بہوش و حواس یہ سب کچھ کیا اور باقائرہ طور پر انہوں نے اچھے طریقے سے کیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کی بات میڈیا تک پہنچے قوم تک پہنچے اور اس کے بعد اگر ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اس کے لئے تیار ہیں رات پھر ایک ایکٹیوٹی ہوئی اور میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ آروز کو رابطہ کیا جا رہا ہے جونیر افسروں کو رابطہ کیا جا رہا ہے ان کو بلائے گیا بریپ کیا گیا سب کچھ کیا گیا اور پھر رات گئے ایک پریس کانفرنس کا بھی احتمام کیا گیا وہ آپ تک پہنچ چکی ہے اور اس میں جتنے بھی آروز وہ موجود تھے ڈی آروز موجود تھے ان سب نے قوم کے سامنے آکے میڈیا کے سامنے آکے فائملے کے سامنے آکے صاف سفید جھوٹ بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ اور یہ پانون کے مطابق اور دستور کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا کمیشنر ہی سارے انتظامات کا ذمہ دار ہوتا ہے پورے ڈیویجن میں یہ کوئی صرف کمیشنر راولپنڈی نہیں بلکہ تمام ڈیویجنر ہیڈکوارٹرز میں یہی ہوا اور وہی کمیشنر ہی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چیف سیکٹی جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر یا چیف سیکٹی جو ہیں وہ ہدایات دیتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہدایات دیتے ہیں چیف سیکٹی صوبے کو اور چیف سیکٹی پھر آگے ہدایات دیتے ہوتے ہیں کمیشنرز کو ڈیویجنر کمیشنرز کو جو ڈیویجنر ہیڈکوارٹر کی ہوتے ہیں چیف پرنسپل آفیسر ہوتے ہیں وہ آگے پھر اپنے اپنے ڈیویین کے رسپونسپل ہوتے ہیں الیکشن کا پورے کا پورا عمل اسی چین آف کمانڈ کے تحت چلتا ہے کل انہوں نے یہ ساری بات کر دی اور اس سے پہلے کی وہ تمام تر فوٹیجز ہونی جتنے بھی ڈیپٹک مشنرز اور ڈی آر اوز بیٹھے تھے ان کے اپنے جو آفیشل ٹویٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں وہ ساری ایکٹیویٹی سامنے آگئی کہ کس طریقے سے کمیشنر راول پنڈی نے مختلف ڈسٹک ہیڈکوارٹرز کا وزٹ کیا انتخابات کا جائزہ لیا انتخابات کی سمان کی ترسیل ایک پریس کانفرس بقاعدہ طور پر کی کمیشنر راول پنڈی نے وہ بھی سامنے آ چکی ہے کیونکہ ہر چیز کیمرے کے سامنے محفوظ ہوتی ہے کیمرہ اب ہر چیز محفوظ کر لیتا ہے یہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تو ہے نہیں کہ اخبارات کی خبر چھپی اور تین دن کے بعد نہ اخبار ملتا ہے نہ کچھ اور ملتا ہے اور اس کی تردیب کر دی کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی تو اب تو کیمرے کی آنکھ ہے وہ ہر چیز محفوظ کر لیتی ہے دیگٹل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر ایویڈنس جو ہے وہ دیگٹل ایویڈنس محفوظ ہوتی ہے تو یہ تمام ایویڈنس تمام ثبوت تمام شوہد موجود ہیں ان کی اوفیشل ٹویٹ اکاؤنٹس پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹائم لائن میں ان کے ٹائم لائن میں ساری موجود مل جائے گی اٹک میں بھی یہ گئے کمیشنر راول پنڈی نے اٹک کا وزٹ کیا مری کا وزٹ کیا جہلم کا وزٹ کیا چکوال کا وزٹ کیا تلہ گنگ کا وزٹ کیا اور پھر سب کو بلایا پھر میٹنگز ہوئی پھر سامان کی ترسیل پھر پریس کانفیس ہوئی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں لیکن رات ظاہر ہے ان کو یونیر افسروں کو بلایا گیا اور بلا کے ان سے ایک توتہ مینہ کی کہانی جو ہے وہ ان کو سنا دی گئی اور اس میں نہ ہی کوئی سوال تھا نہ ہی کوئی جواب تھا کمیشنر نے اپنا سٹیٹمنٹ پڑھا اور جو جو سبق ان کو دیا تھا باقی سب نے جو ہے اپنے اپنے سبق سنا کے اور کسی نے کہا جی میں نے تو جو اوتھ اٹھایا ہوا تھا اب وہ پتہ کرنا چاہیے کہ اوتھ کون سا اٹھایا تھا کہ جی میں نے تو اپنے اوتھ کے مطابق سارا الیکشن ریزلٹ تیار کیا ہے وہ کون سا اوتھ تھا وہ بھی مندر عام پہ آنا چاہیے کہ کیا اس الگ سے بھی کوئی حلف لیا جا رہے تھے کہ آپ کو ہم لگا رہے ہیں ڈی آر اور ڈیپٹی کمیشنرز تو آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اگلی بات جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں ڈی سی تلہ گنگ نے بھی کہیں لیکن ایک چیز جو سمجھ نہیں آئی وہ وہاں پہ تلہ گنگ کے ڈی آر او جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور وہ کافی عرصے سے مسنگ ہیں یا لا پتہ ہیں یا وہ غائب ہیں یا روپوش ہیں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیں وہ رابطے میں نہیں ہیں اور ابھی تک میں نے کچھ دیر پہلے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کا فون بھی مسلسل بند مل رہا ہے اور وہ کہاں ہیں کیسے ہیں اور کیوں روپوش ہیں کیوں رابطے میں نہیں ہیں یہ ایک الگ سے ایک کہانی ہے کیونکہ یہ صرف ایک ڈسٹرک کی کہانی نہیں ہے بلکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی یہی کہانیاں ہیں اور پھر رات گے جی ایک اور کام بھی کیا گیا کہ ابھی تک ابھی تک کوئی اعلیٰ ستحی کمیشن جو ہے وہ ترتیب نہیں دیا گیا کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کام کر سکیں کہہ سکیں کہ جناب واقعی یہ ایک بہت بڑا پہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ کچھ اور خبریں بھی جا رہی ہیں ایک تو جال سازی کی جا رہی ہے اور جالی جو ہے بنا کے سکرین شاٹ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں پھر حامد بیر صاحب پہ تنقید شروع ہوگی ان کی ایک جالی تصویر جاری کر دی گئی ان کے آفیس کی کے پیچھے ملک ریاض صاحب کی تصویر ہے اسی طریقے سے میرا بھی ایک سکرین شاٹ کیا گیا ہے اور وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں وہ ساری کا سارا فیک ہے یہ جنابی سارا کچھ کر دیا گیا تھا ٹوٹلی جالی ہے میں نے آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لانتی بھیجی جا سکتی ہے اس کے علاوے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ کلیوری فونٹ کتری خط اور اس کے بعد اس جال سازیوں کے بعد بھی نہ چاہیے